بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح فاطمہ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ آئیے یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی زبانی سنتے ہیں مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے اپنے خادم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تمہیں خاندان نبوت کی نادلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نہ سنوں ارض کیا ضرور ارشاد فرمائیے فرمایا چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر لاتی تھی جیس سے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے نیز جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جایا کرتے تھے ایک بار تائدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدوط میں کچھ لونڈی غلام آئے میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے اگر آپ اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو تو آپ کو کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی چنانچہ وہ حاضر ہوئیں لیکن لوگوں کی بھیڑھاڑ کی وجہ سے بغیر بات چیت کیے واپس لوٹائیں دوسرے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خد بنفس نفیس بھر تشریف لائے اور استفسار فرمایا یعنی پوچھا کہ اے بیٹی کل تم کیسے لئے آئی تھی وہ خاموش رہی میں یعنی حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی پیستی ہیں پانی مشکیزہ میں بھار کے لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات پڑ گئے ہیں اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں کل چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے تھے اس لئے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ایک خادم مانگ لاؤ جس سے آپ کو سہولت ہو جائے گی سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے ڈرتی رہو فرائز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی رہو اور جب سونے کے لئے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ تینٹیس تینٹیس بار اور اللہ اکبر چونٹیس بار پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں اللہ عز و جلہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں بحوالہ ابو دعود شریف پیارے سلامی بھائیو اس واقعہ سے گھرانہ نبوت کی ساتھگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ اللہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت و مشکت سے امور خانہ داری سر انجام دیں کہ مقدس ہاتھوں اور سینہ مبارک پر نشانات پڑ جائیں اور ایک ہماری اسلامی بہنیں ہیں کہ انہیں بن سور کر گلیوں بازاروں میں فیبنے سے ہی فرصت نہیں یا ہماری اسلامی بہنیں اس ایمان افروز واقعہ سے درس حاصل کریں گی اس حقیقہ سے اللہ عزیز اللہ کے نیک بندے بہخوبی واقع ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہوتی ہیں اور دنیاوی تکالیف پر سبر کرنے پر کثیر عجر و سواب ملتا ہے جب ہی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لادلی بیٹی کو سبر ہی کی تلقیم فرمائی تھکن دور کرنے کا بے مثال نسخہ محدثین کرام رحمہم اللہ وسلم نے اس رویت کے تحت بڑی پیاری باتیں اخذ فرمائی ہیں چنانچہ حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعالیم فرمائی ہے اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور فرماتے ہیں یہ عمل مجرب ہے یعنی تجربہ سے ثابت ہے حصن حسین میں حضرت علامہ محمد ابن جسری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لئے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے تو اس وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ تھکن دور کرنے کا یہ بہترین نسخہ بھی ہے آپ بھی رات کو سوتے وقت ان تسبیحات کو پڑھا کریں سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں انشاءاللہ قوت بھی حاصل ہوگی کام کاج میں آسانی بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو تھکن بھی دور ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمانا ہمانا